بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم تو سٹوڈنٹس آپ کے پیپرز میں ایک دو دن ہی باقی رہ گئے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو ایک ڈیمو کلاس دی جائے جس سے آپ کو پیپرز کرنے میں بہت آسانی ہو کیونکہ پیپرز جب آپ پیپرز کریں گے اور پیپر کے دوران مختلف سورٹ فیر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے سپیشلی وہ نیو سٹوڈنٹس جن کو بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں کہ وہ فرس ٹائم جا کے تو کیمپس میں جب وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے ایشیوز آتے ہیں اور اس طرح ان کا ٹائم بھی تھوڑا ویسٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو متنظر رکھتے ہوئے میں ایک ویڈیو سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ انشلا ٹریننگ دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے ورچول ایمیسٹی کے سورٹ فیر کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے پیپر کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کیمپس کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کے پاس ایک تو ڈیٹ شیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یا سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کیمپس میں جائیں گے پیپر دینے کے لیے اور آپ کے پاس رولر مسئلے پہنچئے یا کوش کریں رولر مسئلے پہلے سے پرنٹ نکلوا لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آسانی ہوگی تو پیپرز میں آپ کو کس طرح آپ نے پیپر دینا ہے میں وہ طریقہ پورا بتاتا ہوں آپ کو پاس رولر مسئلے پہلے سلپ ہوگی تو آپ نے اس سے پہلے کیمپس میں جانا ہے اور جب پیپر سٹارٹ ہوگا تو آپ نے اپ فائی پرس کرنا ہوگا کی بورڈ سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے لگن کرنا ہے مگر اس لگن کرنے سے پہلے اس سیٹ پر جانے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے آپ کو اٹنڈنس لگانی ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیمپرہ لگا ہوگا اس کیمپرے کے سامنے آپ نے اپنی اٹنڈنس دینی ہے اٹنڈنس دینے کے بعد آپ نے سیٹ چیک کرنی ہے شیڈیول کے مطابق وہاں پہ آپ کو سیٹ نمبر بتایا جائے گا آپ کے لیمیس کے نمبر کے مطابق ٹھیک ہے تو آپ نے اس سیٹ پر بیٹھنا ہے اور جب پیپر سٹارٹ ہوگا تو اس طرح کا آپ نے لاغن کرنا ہوگا لاغن کرنے کے بعد یہاں آپ نے آئی ڈی لکھنا ہے اور نیچے آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کے بعد آپ کا جو پیپر ہے وہ لاغن ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک ڈیمو کروا دیتا ہوں ڈیمو کا مطلب بھی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا تو یہ آپ بچھلی رسی کم ڈیمو سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون کو سے سورٹ فیر سماغ دیتا ہے تو یہاں پہ گیسٹ لکھا ہوئے اور گیسٹ کے اوپر جو ہے آپ نے آئی ڈی لکھنا ہے آپ نے ایل ایم ایس آئی ڈی لکھنا ہے اور پاسورڈ آپ نے ایل ایم ایس پاسورڈ نہیں لگانا آپ کی رول امر سلپ کے لیچے ایک پاسورڈ لکھو گا آپ نے وہ لکھنا ہے تو اس سے لاغن کر لینا ہے جیسی آپ لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے اسی وجہ سے تو پیپر سٹارٹ کے پندر منٹ ہوتے ہیں جب آپ لاغن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا پیپر مس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ لیٹ ہو گیا ہے تو یہ بالکل نہیں سنا جائے گا آپ کو بالکل ٹائم پیپر دینا ہے اگر آپ پانچ منٹ بھی لیٹ ہوتے ہیں تو کوشش کریں آپ پندر منٹ پہلے آ جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے وارننگز یہ پڑھ لینا ہے آپ کو کون سے سورٹ فیر کون سے نہیں یہاں لسٹ دی ہوگی ایک لسٹ کے اندر ہوگا کہ آپ کو سورٹ فیر اللاؤڈ ہے اور ایک میں ہوگا کہ آپ کو سورٹ فیر نہیں ڈالاؤڈ یہ آپ نے لسٹ چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوگا یہاں پہ کنفرم دیٹ آئی ہے ریڈ آب آو ایسٹ ایکشن ان کیئر فول تو یہاں پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ پیپر کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ سٹارٹ پیپر کریں گے تو میں آپ کو پیپر سٹارٹ رہنے سے پہلے ایک اور چیز بزادہ چلوں کہ سپوز آپ پیپر سٹارٹ رہنے کے پانچ دس منٹ لے ٹھتے ہیں تو وہ پانچ دس منٹ آپ کے وہاں سے کم ہو جائیں گے جب آپ پیپر سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پانچ دس منٹ زائع ہو چکے ہوں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پیپر سے فیفٹین منٹ پہلے کیمپس میں پہنچیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ ٹونٹی سکس کسٹنز ہیں اور یہاں پہ سوال ہے سب سے پہلے کسٹن ہے اور یہاں پہ آپ نے آنسر پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سیف ٹھیک ہے سیف کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے پھر اسی طرح آپ نے سیکنڈ کسٹن جو ہے پارٹ کے اس کانسر یہاں سے مارک کرنا ہے اور سیف کرنا ہے پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح تھارٹ آ گیا تو یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کیا پیپر کا اور یہ دیکھیں آپ کا ٹائم بھی اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم خطور جب ختم ہوگا تو پیپر آپ کا کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کچھ آپشن دیئے گیا ہے یہ فنش ایگزام کرنے کے لیے جب آپ پیپر ختم کر لیں گے تو یہاں پہ فنش پہ کلک کریں گے اور یہ فلیگ ہے سپوز اگر کوئی قویسٹن آپ بعض میں یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے بعض میں یہ قویسٹن کرنا ہے ابھی نہیں کرنا تو اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک نشانی سی لگ جائے گی کہ آپ نے یہ بعد میں دوبارہ ایک فلیگ کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں میں ایک قویسٹن تو اس قویسٹن کو فلیگ کر دیں تو فلیکڈ ہو جائے گا تو بعد میں آپ کو پھر anänder پہ پھر دوبارہ اس کو روپیٹ کا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پہلے کویسٹن پہ آپ کو لے جائے گا اور یہ آپ کو لاسٹ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ فلیک کرنا چاہئے تو فلیک بھی کر سکتے ہیں اب میں نے ایک question یہ ہے یہ answer flag کر دیا ہے یہاں پہ جب paper میں ختم کرنے لگوں گا تو میں میں check کر لوں گا کہ یہاں میں نے flag کیا تھا میڈمین کی question پہ مجھے تھوڑا شک تھا کہ میں اس کو بعد میں دیکھ کر دوبارہ پڑھ کے تو پھر دوبارہ اس کو میں حل کروں گا تو اس پہ flag میں نے کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس کام آتا ہے دوبارہ یا جانی کے لیے اور اس کے بعد previous آپ اسی بھی question پہ previous پہ ایک جا سکتے ہیں next پہ یہاں سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ next بھی کر سکتے ہیں اور save کر کے اگر جب اس کو کچھ بھی آپ یہاں لکھیں گے اور اس کو save کریں گے تو یہ آپ کا save ہو جائے گا تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ one two three four five six 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 question ہے یہ دیکھیں جو flag ہوگا اس قدر کا ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے دوبارہ حل کرنا ہے یادانی کے لیے ٹھیک ہے اس کو flag پہ آپ ختم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو حل کر لیا ہے وہ green ہوتا جائے گا اور جو رہ گیا وہ آپ کا yellow پہ آپ ہیں ابھی کر رہے ہیں solve کر رہے ہیں اور یہ جو دوسرا color ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ابھی flag والا یہ دوبارہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں سوال کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ نے answer next کرتے جانا ہے save next save کرتے جانا ہے اور آپ اس طرح question track question پہ بھی جا سکتے ہیں چاہے تو آپ پہ یہاں پہ eight پہ جانا چاہتے ہیں تو customer eight پہ آ گیا ہے اب ہم تو اسی بات کرتے ہیں subjective question کی تو subjective questions end پہ ہوں گے دو تین اور پانچ نمبر کے questions ہوں گے کچھ دو مارکسی question ہوں گے کچھ تین کے اور کچھ پانچ کی ہوں گے اور باقی mcqs ہوں گے 50% ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کا answer لکھا ٹھیک ہے answer لکھنے کے بعد آپ board بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں کچھ موجود ہیں آپ کے پاس telec بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو ٹھیک ہے underline بھی کر سکتے ہیں تو یہاں کچھ option موجود ہیں اب بات کرتے ہیں software کی کہ آپ نے جو ہے نا وہ software کا کیسے استعمال کرنا ہے تو ویجو میں جب آپ پیپر ہلکا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے دوران کچھ software استعمال کرنے بڑھتے ہیں جیسے کہ اب میں word تو یہاں پہ جو نیو ہمارے software ہیں ان میں آپ نے search bar پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے word ٹھیک ہے ms میں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ word پہ click کریں گے تو آپ کا word جو ہے وہ open ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں ms word تو اگر آپ کو یہ software allow ہے ٹھیک ہے instructions میں اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ کو یہ software allow ہے word excel power point تو آپ یہ instructions کے اندر check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو allow ہے تو آپ word کو open کریں گے word کو open کرنے کے بعد آپ اس کو minimize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو جس پہ paper ہو رہا ہے اس کو minimize کر سکتے ہیں مگر یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ minimize کریں گے fifteen minutes سے زیادہ minimize نہ ہو اگر fifteen minutes سے زیادہ minimize رکھیں گے تو یہ paper آپ کا close جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے تو یہ اس کو آپ click کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اب میں نے word open کی ہے word کو word کے اندر documents کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے documents پہ click کیا اور یہاں پہ آپ نے answer اپنا لکھی لیا ٹھیک ہے suppose آپ کا کوئی بھی answer ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ لیا اس کو آپ select کر کے ctrl c کریں گے یہ command ہے اس کو minimize کر لیں آپ اپنا source open کریں تو یہاں پہ آپ اس کو ctrl v کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ وہ answer لے آنگے ctrl v کریں گے اس کو آپ save کر دیں گے تو اس طرح سے بھی آپ question hal کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا word آپ suppose آپ نے کام کرنا ہے excel پہ ٹھیک ہے word کے تو میجھے آپ کو چیزیں پتا ہوں گی insert ہے design ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس میں کوئی design بنانا ہے ٹھیک ہے کس حسم کا کوئی design بنانا ہے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں اور save save تو خیر نہیں ہوتا بس copy paste وہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اور چیزیں بھی دکھاتا ہوں اگر layout after لینا ہے design کوئی لینا ہے ٹھیک ہے effects لینا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ یہاں لے کر اگر کچھ چیز آپ نے بنانی ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے اس کو click کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو design بھی تیار کر سکتے ہیں layout میں جا کے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جتنی اچھی practice ہوگی اتنا جلد آپ اس کو word کو word کے اوپر کام کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم اس کو دیکھتے ہیں excel تو اگر آپ نے excel میں کچھ کام کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے excel کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے paper کے دوران آپ نے یہاں سے search میں جانا ہے search میں جو program آپ لکھیں گے وہ open ہوتا جائے گا excel یہاں open ہو گیا excel کی اندر بنتی ہیں sheetیں اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے special software اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس میں جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بک کو manage کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اس میں export بھی ہے share بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہیں تو اپنی اس book کے اندر آپ جو ہے لکھ کے table بنا کے تو وہ بھی آپ یہاں سے copy کر کے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو insert کر سکتے ہیں اس میں جتنے options ہیں وہ use کر سکتے ہیں آپ table بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اس میں columns لگا سکتے ہیں columns دخیرس میں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ جتنا بھی کام کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے کیا کریں گے کہ اس کو copy کر کے آپ نے exam کے اندر لے جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو یہاں پہ power point اگر slide بنانی ہو تو power point کا بھی یہاں پہ option مجود ہے تو آپ نے power point کو بھی ڈاؤن لگن کر لینا ہے power point کو open کر لینا ہے تو power point کے اندر آپ slides یا وہ option سارے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کئی جو کو پہ two thousand twenty seven two thousand seven world ہے وہ کئی جو پہ two thousand twenty nine ہے تو آپ two thousand nineteen ہے تو آپ ان کو use کر سکتے ہیں ان boxes کو بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے use کرنا ہے paper کے دوران اگر چاہے تو اگر آپ کو allowed ہے software اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس math ہے math type ہے تو math type کو بھی آپ جو ہے paper کے دوران open کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ math type اس کو آپ ok کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کے اندر column بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پر complete compressive window video میری ہے آپ میری چینل پہ check کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ question لکھ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں double click کریں گے اس کی پوری compressive video میری موجود ہے already video ہے آپ وہاں پہ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کی آپ لگا سکتے ہیں ان کی powers لگا سکتے ہیں تو یہ بڑا آسان سا software ہے یہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا matlab sorry mat type اب ہم ایک اور surfer ہے matlab ٹھیک ہے matlab یہ mats والوں کا surfer ہوتا ہے اس کو بھی میں نے open کر دیا پر تھوڑا time دیتا ہے surfer تھوڑا بھی ہے تو اس کے لئے اگر آپ کو coral کی اوپر کام کرنا ہے تو یہاں پہ coral بھی install ہے آپ coral کو بھی login کر کے color کو بھی open کر کے اس کی اوپر بھی اپنی graphics کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ spss software ہوتا ہے اس کو بھی آپ open کر کے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں میں سارے open کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ان کو تھوڑا سورہ میں آپ کو introduction کرواؤں گا تاکہ آپ کو paper کے دوران کوئی issue نہ ہو یہ software ہیں ان کے اندر آپ سب کے اندر کام کر سکتے ہیں coral بھی میں نے open کی ہے spss بھی open کی ہے اور یہ ss open ہو رہے ہیں سارے تو ان کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ virtual industry کے اندر یہ تمام software آپ ان کو ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو open کر لیں ان کو open کرنے کے بعد ان کے اوپر آپ files بنائیں ان کے اوپر آپ کام کریں آپ papers ہو رہے ہیں ٹھیک ہے paper کے دوران میں یہ software open کی ہیں تو کوشش کریں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا matlab کا questions ہیں تو آپ جب computer پہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں papers کے لئے تو پہلے ہی یہ جس جو computer آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا اس computer کے اوپر کام آپ کریں گے یہ آپ کا number ہے اور اسی کے اوپر آپ نے پیٹھ کی paper دینا ہے تو کوشش کریں اگر matlab کا paper ہے تو matlab کو پہلے سے on کر لیں اپنی computer میں پہلے سے software جا کے چیک کر لیں کہ کیا آپ جو جو software کو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا available ہیں چل رہے ہیں رننگ position میں ہیں یا ہمیں کوئی error ہے اگر error ہے تو آپ نے administrator سے بات کریں کہ یہ software issue کر رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے تو آپ کو آسانی ہوگی تو آپ نے جا کے جو software پہ کام کرنا ہے اگر آپ کے paper میں allow ہے تو وہ software آپ نے وہاں پہ پہلے سے open کر کے چیک کر لینا ہے کہ یہ چل رہا ہے سپوز آپ کا ذہن ہے کہ آپ نے ورڈ کے اندر کام کرنا ہے تو ورڈ کو وہاں پہ چلا لیں پہلے کے پیپر جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت کچھ مسئلہ آئے گا تو آپ کا time rest ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس پہ میں نے ایک تو koral بھی آن کر لیا ساتھ SPS بھی آن کر لیا اور ساتھ matlab بھی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے سے heavy source ہے ان پہ تھوڑا time لگتا ہے اس لئے جب آپ پہنے pc پہ بیٹھیں تو ان کو آپ اس time پہ login کر لیں مطلب ان کو start کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے sort fair جو ہے یہاں پہ دیکھیں matlab بھی open کیا ہوا ہے SPSS بھی open کیا ہوا ہے اور ساتھ میں koral بھی open کر دیا یہ koral open ہو گیا تو koral کے اندر آپ نے اگر فائل بنانی ہے تو آپ اپنا یہاں پہ document تیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے SPSS کے اندر کام کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے mat type کے اندر کام کرنا ہے تو اس پہ بھی آپ کام دکھا سکتے ہیں یہ ورٹی اندرسٹری بہت زیادہ آپ کو sort fair کی variety یہاں پروائیڈ کرتی ہے تاکہ آپ paper جو ہے وہ بڑے اپنے آسانی سے یہ tools سارے استعمال کرتے ہوئے آپ کا paper بہت اچھے طریقے سے ہو ٹھیک ہے تو یہ variety of sort fairs ہے تو آپ نے اس طرح کے جو sort fairs ہیں ان کو use کرتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے اپنے paper کو آسان بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو corel کے اندر کام کرنا ہے matlab بھی open ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے yes کر دینا ہے تو یہاں پہ corel بھی on ہو چکا ہے ٹھیک ہے corel کو میں login کر لیتا ہوں یہاں سے corel کو میں new page آپ نے لینا ہے just start کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی issue ہو تو آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں اپنے paper salon سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کا page login کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے file میں گیا ہوں وہ new page لیا ہے اور page اوپر میں جو ہے اور اسی طرح سے میں نے matlab بھی open کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے وہ بھی چلانا ہے کس طرح سے اس کو save کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے ابھی corel کو open کیا ہے ٹھیک ہے یہ corel open ہو گیا یہاں پہ ہم اپنی ڈرینگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس جگہ پہ ہم اپنی position پہ ہم تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ڈرینگ area ہے یہاں پہ آپ اپنا کام corel میں آسانی سے کر سکتے ہیں یہ تو اس کو save بھی کر سکتے ہیں یا اس کو copy جے کر کہیں لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اگر corel پہ کام کرنا ہے تو یہاں پہ کار سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو اب ہم minimize کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جی ہمارا open ہو گیا SPSSP سات اوپن ہو گیا اس کے اوپر بھی اگر جو mat کے student ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ SPSSP ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا matlab اپن ہو رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں جو matlab اگر اس لئے میں کام کرنا ہے تو وہ اس کو پہلے سے open کر لیں ٹھیک ہے یہ corel ہو گیا یہ میں close کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ matlab بھی open ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی software ہیں calculator ہے آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پہ allow ہے تو calculator بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ paint ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہئے تو paint کو بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو مختلف جو softpress ہیں وہ دکھاتا ہوں اور جہاں سے بھی open کر سکتے ہیں اور ان کا option جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ یہ تو excel تھا وہ نے بند کیا تو یہاں پہ باہر بھی ان پیج ہے ان پیج میں آپ اردو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اردو لکھنی ہے تو ان پیج open کر لیں ٹھیک ہے پیپر کے دوران بھی اردو لکھنی چاہتے ہیں تو آپ کو جہاں سے just آپ نے جا کے یہاں پہ option ہوگا اردو کا اس کو click کریں گے تو suppose اگر آپ میں نے کچھ اردو میں لکھنا ہے پیپر کے دوران ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہ پیپر میں موجود ہوں ٹھیک ہے تو پیپر میں میں نے یہاں پہ لکھنا ہے suppose تو یہاں پہ میں کیا کروں گا انگلیس کی جگہ اس کو اردو کر دوں گا اور یہاں پہ میں پھر easily جو ہے اپنی اردو لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنا اردو لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اردو لکھیں شکر دے گا اور یہاں پہ جب click دوبارہ کریں گے تو اس کو انگلیس کر دیں گے انگلیس شکر دے گا ٹھیک ہے تو یہ کہیں بھی آپ ہمارے پاس ہے سسٹم کے کہیں بھی آپ اردو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جی MATLAB کی جانے MATLAB تب تک استعمال نہیں ہو جب تک یہاں پہ ready نہ لکھا ہوا جائے یہاں ready ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو MATLAB کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے script بھی لے سکتے ہیں آپ new ٹھیک ہے new page بھی لے سکتے ہیں تو جب ready ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ click کر کے title لے لیا اور یہاں پہ آپ code آپ نے لکھنا ہے اب میرے پاس یہاں پہ اس کا code ہوگا تو میں آپ کو یہ run کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے run کرنا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک code ہے میں آپ کو run کر کے بھی اس کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے MATLAB کے اندر اگر پرام لکھنا ہے تو run کیسے ہوگا ٹھیک ہے میرے پاس ایک code ہے تو میں اس کو اس میں لکھتا ہوں آپ نے میرے طرف سے code اپنا لکھنا ہوگا تو یہاں سے اس کو جب میں click کروں گا تو یہاں run پہ click کروں گا تو اس کو save کروں گا ایک دفعہ yes کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ name دوں گا جو بھی name آپ نے دینا ہے تو اس کو میں run کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے گا تو add path آپ نے کرنا ہوگا جیسے یہ آئے تو add path کرنا ہے run کرنے کے بعد آپ نے add path پہ click کرنا ہے paper کے دوران تو یہ آپ کی output پھر تو ہی دیر کے بعد آپ کو output دے کر تو اب ہی تھوڑا دیر ہم ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری output آئے گی یہاں دیکھیں یہ busy up جا رہا ہے ٹھیک ہے تو output آگئی ٹھیک ہے اب یہ اس کی screen پہ بھی ایک output دے گا یہ figure number one یہ دیکھیں میں نے code دیکھتا ہے تو یہاں پہ ہماری output آ چکی ہے اس کا screen shot لینا ہے ٹھیک ہے print screen پہ click کرنا ہے shot screen shot لے لینا ہے پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے paint میں لے جانا ہے پینٹ میں اس کو پیسٹ کرنا ہے اس کو یہاں سے کٹ کر کے جو آپ کی output آئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے کٹ کریں گے اور اس کو control c قرارد کر کے آپ اپنے paper کے اندر جہاں آپ نے لکھنا ہے وہاں جاکے لگا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے control v série کی & اس اس اسَاکٹرن رہا ہے جو آپ کو quem تحرے دیر رہا ہے تو یہ آپ کا co-co そ syndrome جہاں سئب ہو گیا dim ٹھیک ہے آپ کو تعالیٰ سرکہdar دیا میں نے کپی پیسٹ اور دو لکھنا ہو اور تمام چیزیں اس کے علاوہ جو آپ کو معلی کرتا ہوں میں کوش کرتا ہوں کچھ بھی انٹروڈکشن آپ کو کروا دیتا ہوں اس کے علاوہ جو مایکرو سورپ کے سارٹ پیرز ہم ام نکل کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اپس اکسس بھی اب کو مرنی چک کرتا ہوں اس کے بعد تمام جو سورپ پیرز ہیں جو بھی میں اپ روک ہی کرتے ہیں گر یہاں پہ septem ایکسس بھی ہے ٹھیک ہے آہ действительно اور پاور پائنٹ بھی ہو گیا اب متقرید کو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو مختلف سورففیرض ملیں گے کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو پروجیٹ کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے یہ آپ ایک دفعہ ویڈیو چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ان سوفٹر اس کے اوپر کام کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ویزیو سورٹ پیر ہوتا ہے ٹھیک ہے 2013 یہ بھی اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں سات ہو یا تھرٹین ہو تو اس کے اوپر بھی آپ اس طرح سے اس کو لاغ ان کر کے اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں پروجیٹ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا میٹ لائب ہو گیا اس کو میں باند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میٹ لائب کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں کرکلیٹر کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں جو جو آپ کو جنگی سورٹ پیر آراؤز ہوں گے وہ سائے سورٹ پیر آپ کام کر سکتے ہیں پیپر کے دوران ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے نیکس پسٹن کرنا ہے تو آپ کا اگلا پسٹن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ڈیٹیل رویو ہے قسم کا سمجھ لیں ڈیٹیل ڈیمو ہے اس پہ آپ نے کس طرح سے سارا پیپر کرنا ہے ٹھیک ہے بہت مشکل نہیں ہے آسان پیپر ہوتا ہے تو آپ نے تیاری کر لینا ہے اور یہاں کس طرح سے کیمپس کے اندر پیپر دینا ہے یہ اس کے علاوہ اگر اور کچھ سوٹ فیرز میرزین میں آتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی ضرور چیک کروا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کس طرح سے ان پہ کام کرنا ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس ویزیو بھی ہو گیا اب رہ گیا ہمارا ان پیج ان پیج کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ان پیج کو بھی استعمال کس طرح سے کرنا ہے تو یہ گرافک دیزائننگ کے اندر یہ بھی ایک سوٹ فیرز استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ویزیو کچھ چیزیں بنانے کے لیے بھی ویزیو کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ بھی لگ ان کر کے اس کو بھی چیک کروا دیتا ہوں اس کی رینگ بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے کس طرح سے شیپز کو سرکلز کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ان کو بنانا ہے بنانے کے بعد آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے اور کپی کر کے اپنے ایکزام کے اندر ان کو پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ شیپز آپ یہاں پہ لاسکتے ہیں ایکزام میں ان کو سیئب کر لیں ٹھیک ہے تو ان کی اوپر بھی آپ کام کرستے ہیں اپنے کوسٹر انجانسل کے مطابق ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اب ان پیج کی تو ٹھیک ہے ان پیج دیکھتے ہیں کہاں یہ ان پیج ہے تو ان پیج کو بھی ہم جو ہے لاغ ان کرتے ہیں ان پیج کو اوپن کرتے ہیں اور ان پیج کے اندر بھی ہم اردو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرچول میریسی کے تمام کیمپس کے اندر یہ یونیفارم سسٹم ہے کہ اس کے اندر تمام یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو سائس اور پھر ہر کیمپس کے اندر یہ ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اپنا جو ہے نا پیپر جو ہے اس کو صحیح تی کے سی کرنا ہے اور تمام کوسٹن کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اردو کا آپ کا سورٹ فیر ہے اس کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے اور کابی پیسٹ آپ کر سکتے ہیں سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میت کا سورٹ فیر ہے تمام سورٹ فیر جو ورچوز مرسی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں تقریباً ان تمام کا انٹرڈیکشن میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیلز دیا ہے ڈیٹیلز میں آپ سیٹنگ کر لیں اور آپ نے اپنا پیپر کرنا ہے آپ کے اگزام میں جا کے بیٹھنا ہے اس طرح سے سارا کام کرنا ہے تو تمام سورٹ فیر کے انٹرڈیکشن میں نے آپ کو روا دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پھر انڈ پیپر پیپر فینش کیسے کرنا ہے تو آپ نے ایک بات خیال کرنا ہے جب آپ فینش کریں تو تینکیو کا میسیج آنا چاہیے تو فینش آئیے 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 ریڈ کیرفولی تو یہاں پہ فینش کر دیں گے اوکے کر دیں گے تو آپ کا پیپر یہاں پہ فینش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ٹائم سے جانا ہے بیسٹ آف لکھ انشاءاللہ آپ کے پیپر اچھے ہوں گے ٹینکیو اللہ حافظ